پی ایم سی کا فیصلہ میڈیکل طلبہ کے مستقبل پر سوالیاں نشان لگا گیا غیر ملکی یونیورسٹیز بلیک لسٹ ہونے پر طلبہ سراپا احتجاج ہیں غیر ملکی یونیورسٹی کے میڈیکل گریجویٹ پی ایم سی کے فیصلے سے سخت خفا ہیں اسلام آباد میں بڑے پیوانے پر احتجاج کیا گیا طلبہ کا موقف ہے کہ عالمی ادارے صحت سے منظوری کے باوجود یونیورسٹیز کا بلیک لسٹ کرنا ناقابل فہم ہے اس فیصلے نے سینکھڑوں طلبہ کا مستقبل دعو پر لگا دیا ایسی حال سے بات کریں گے ہم آئے ساتھ موجود ہیں صدرہ تاہر جو کہ انٹرنیشنل یونیورسٹی آف آزربائیجان کی سٹوڈنٹ ہیں بہت شکریہ صدرہ آپ کے وقت کا صدرہ کیا مشکلات کیا پیش آ رہی ہیں طلبہ کو کیوں پابندی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ان یونیورسٹیز کو السلام علیکم میری آواز آ رہی ہے آپ کو والیکم سلام جی آپ کی آواز آ رہی ہے میں صدرہ تاہیر ہوں پہلی پاتہ یہ کہ میں انٹرنیشنل یونیورسٹی آف کرگستان سے ہوں میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ پی ایم سی نے سب سے پہلے تو ہماری یونیورسٹی کو گرین لسٹ کیا اور کچھ ٹائم گرین لسٹ آنے کے بعد وہ سے بلیک لسٹ کر دیا گیا بغیر کسی ریزن کے ہمارے سامنے آئے انہوں نے دوبارہ صرف بلیک لسٹ نہ وجہ جانی نہ انہوں نے کوئی ویزٹ کیا یہاں پر بغیر ویزٹ کے وہ ہماری یونیورسٹی کو بلیک لسٹ کر رہے ہیں کیا آپ اپشن کیا لگاتے ہیں کہ یہاں پر لائسنس نہیں دیتی یہ یہاں پر آئیں ویزٹ کریں انہیں معلوم پڑے کہ یہاں کی یونیورسٹی ہمیں لائسنس دیتی ہے کہ نہیں دیتی بات کرتے ہیں پھر قوالیٹی ڈاکٹرز کی تو اگر ہم قوالیٹی والے ڈاکٹرز نہ یہاں پر بن رہے ہوتے تو پاکستان میں آکر پی ایم سے ٹیسٹ کیسے پاس کریں گے ہم ہم یہاں پر پڑھ رہی ہیں تو پاکستانی آکر ٹیسٹ دیں گے پاس کریں گے بغیر ٹیسٹ کی یہ ہمیں کیسے کوئی پرمیشن دے گے کہ ہم جوب کر لیں تو صدرہ بیسکلی میار کی بات کی گئی ہے جس کی وجہ سے پابندی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ان یونیورسٹیز کو بھائی یار یہ آئیں ویزٹ تو کہیں انہوں نے معلوم پڑھ جاتے چلے کہ یہاں پر کیا ہے کیا سید نہیں ہے یہاں پر انٹرنیشنل یونیورسٹی آف کرگستان کتنی پورانی ہے کتنی نہیں ہے یہاں سے گراجویٹوں کے سٹودنٹ جا چکے ہیں پہلے ہماری یونیورسٹی کو پھر گرین لسٹ کیوں کیا ہیں انہوں نے اور اب یہ کہتے ہیں کہ کچھ نائم رہنے کے بارے انہوں نے بلیک لسٹ کر دیتے ہیں یونیورسٹی کو without any assessment without any travel یا کہہ رہے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی کو کچھ سننے کا نام نہیں لے گئے ہمارے سامنے تو کوئی ریزن نہیں آئی جس وجہ سے ہماری یونیورسٹی کو انہوں نے دوبارہ کیوں بلیک لسٹ کیا ہے کوئی تو ریزن ہمیں دے نا اس بارے میں صدرہ یہ بتائے گا آپ لوگوں کو جو admission دیے جا رہے ہیں یونیورسٹیز میں کتنی percentage پر دیے جا رہے ہیں یہ ہمیں 60% سے above percentage پر admission دیے جاتے ہیں کسی وجہ کی 60% سے کم نہیں ہے آپ کی اپنی یونیورسٹی انتظامیوں سے بات چیت ہوئی ہے کہ وہ اس معاملے کو کس طرح آگے بڑھا رہے ہیں کس طرح معاملہ حل کیا جائے گا ان لوگوں نے جو بات چیت کی ہے وہ بہت اولر تک ہیں ان لوگوں نے جا کے اپنے documents پروائید کی ہیں میں نے already documents آپ کی طرف شیئر بھی کیا تھے کہ پبلیز انہیں public پہ دکھائے جائیں کہ ہماری جو انہوں نے کی تھی پوری ہے اس کے بابا جو دن لوگوں نے دیکھیں نا اب دیکھیں انہوں نے green list کی اس کے بعد انہوں نے black list کی کوئی وجہ تو سامنے آنے چاہیے نا اس کے بعد تو پھر without any reason میں کیسے black list کر دی ہماری universtical یہاں پر ہزاروں بچے بیٹھا ہے کہ ان کی قریرے کے کوئی سوال نہیں ہے ان لوگ کو کوئی خیال نہیں ہے ہم کس طرح پہ پہنچے ہیں کیسے آئے ہیں بس ان لوگوں نے یہ کیا کیا ہے کہ بس تماشا بنا لیا اس چیز کا کہ جی اب حلانہ کے بچے یہاں پر پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں لیکن کیا ہے کوئی شامنے آئی بات ابھی تک نہیں لے کر آرہے پی ایم سی کیا ہے پی ایم ڈی سی تھی تو پاکستان میں پیرڈیکل کالیجنگ فیز بھی کم تھی پی ایم سی آگے تو انہوں نے فیز بھی انکلیز کر دی ہے اچھا صدرہ یہ بتائے گا پی ایم سی کے اس فیصلے سے کتنے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں ہزاروں سٹوڈنٹ یہاں پر متاثر ہو رہے ہیں کوئی ایک دو یونیورسٹی نہیں ہے جو بلیک لسٹ کی ہے پانچ چھ یونیورسٹی جو بلیک لسٹ کی ہیں ہر یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں کوئی سی آن سمیسٹر میں کوئی ایٹ میں کوئی نائن میں کوئی سکس میں ہر سٹوڈنٹ کی طرح بن جاتے ہیں انہیں اس کا خیال نہیں ہے صدرہ آپ نے بتایا کہ چار سے پانچ یونیورسٹیز ہیں جنہیں بلیک لسٹ کیا گیا ہے تو ان یونیورسٹیز میں کسی ایک یونیورسٹی نے بھی وضاعت تعلیم وغیرے سے رابطہ نہیں کیا کہ معاملہ حل ہو دیکھیں مجھے باقی یونیورسٹریس کا نہیں پتہ نہ میں جا کر دے سکتی ہوں کہ باقی یونیورسٹریس کے انہوں سے جا کے ملوں کہ آپ لوگوں نے اپنی ڈاکومنٹس کے پوری کیے کہ نہیں کیے جا کے بات کیے کہ نہیں کی پی ایم سی والوں سے ہوں مجھے اپنی یونیورسٹری کا پتہ ہے میں اپنی یونیورسٹری کے لحاظ سب کو بتا رہی ہوں کہ ہماری سامری گرین بھی کر دی ہے سب سے بڑی بات جب انہوں نے گرین کر دی ہے کچھ ٹائم بعد وہ بلیک کرتے ہیں تو کیوں کرتے کوئی ریزن تو سامنے آئے نا ٹھیک ہے وجہ بغیر بتائے یونیورسٹری کو بلیک لسٹ کر دیا گیا بہت شکریہ صدرہ آپ کا باک کے فرمایے پاس آگیا